موسیقی 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 کیا ہے اس کو جج کرنے میں آسانی ہوتی ہے اوکے اور امپیات کی ضرورت کیسے پڑتی اس کا میں آپ کو ایک کمپیریزن کر کے بتاؤں کہ ابھی سی بی ایسی کے ریزلٹ آیا لازٹ ویک جی جی سی بی ایسی کے ٹاپ پر نے جو اسکور کیا ہے شی سکور نائنٹی نائن پوائنٹ آیا میں سیکس پرسنٹ سی اور اس کے علاوہ جو دوسرا اس میں ڈاٹا ہے وہ زیادہ چھوک آنے والا ہے وہ یہ ہے کہ سی بی ایسی کے ریزلٹ میں ٹویلتھ کلاس میں لگ بھگ پونے گیارہ ہزار بچے ایسے ہیں جنہوں نے اسکور کیا ہے مور دن نائنٹی فائی پرسنٹ آیا تو یہ تو میں سی بی ایسی کی بات کر رہا ہوں تو اسی طرح کا ریزلٹ آئی سی ایسی کا بھی ہوگا اس میں بھی نائنٹی فائی پرسنٹ ان ایباب والوں کی بہت زیادہ تعداد ہوگی آنڈ سٹیٹ بورٹس پہ اگر آپ جائیں تو دیکھیں گے چاہے وہ مہاراسترہ بورڈ ہو یا تمیلناڈ بورڈ ہو یا جے ان کے بورڈ ہو یا بیہار بورڈ ہو یا ایپی بورڈ ہو تو اس میں کیا ہوگا کہ جب آپ اوورال دیکھیں گے ایک سینریو ایسا بنے گا کہ لگ بھگ لگ بھگ پچاس سے ساٹھ ستر ہزار بچے ایک راس انڈیا ایسے ملیں گے جن کا اسکور ایکسیڈ کرے گا مور دن نائنٹی فائی پرسنٹ اوکے بچے جب یہ بچے جب آپ کا بچہ سپوز آج کسی بھی کلاس میں ہو اب وہ کل کو کسی بھی انٹرنس کو اگر ٹارگٹ کر رہا ہے تو آپ یہ محسوس کریں کہ جس وقت وہ بچہ جائے گا ایسے انٹرنس کو دینے کے لیے تو وہاں پہ کیا ہوگا کہ سیٹس کتنی ہوگی دس ہزار ہوگی جیسے انجنیرنگ کے بات میں بار بار کر رہا ہوں میڈیکل میں آپ دیکھیں سیٹس اور کم ہوگی جیسے آل انڈیا میڈیکل سائنسز ایمز کی بات کروں اس میں صرف 672 سیٹس ہیں اکرامس انڈیا اوکے that is very less اس کے علاوہ اور بھی کسی کامپیٹیشن میں آپ جائیں تو ہوگا کہ وہاں پہ نمبر آف سیٹس کم ہوگی لیکن نمبر آف سٹوڈنٹ زیادہ ہوں گے اور اس میں بھی یہ نائنٹی فائب پلس والوں کی تعداد مور دن ففٹی تھاؤزن ہوگی اوکے یہ دیکھیں مطلب یہ اولمپیار جو دیتے ہیں میں بوٹس کی بات کر رہا ہوں بوٹس کی بات کر رہا ہوں تو اب آپ کو کیسی سٹریٹیجی ڈیولپ کرنی ہے کہ آپ اپنے بچے کو کیسے نرچ کریں کہ کسی سٹیج پہ جب وہ ایسے بچوں کے امانگ ہو اور کسی کامپیٹیشن کو فائٹ کرے تو اس کو کسی طرح کی کوئی پریشانی محسوس نہ ہو اوکے اب اس کے لئے کیا راستہ بن سکتا ہے راستہ یہ بن سکتا ہے کہ ایسے بچوں سے آپ اس بچے کا ٹیسٹ پہلے سے ہی کرا تے رہیں ان کے کمپیریزن میں آپ دیکھتے رہیں کہ آپ کا بچہ ہے کہاں پر تو اس کے لئے ایک سیدھا راستہ جو بنتا ہے that is olympi art اب جیسے کسی بھی طرح کا کوئی olympi art لے لیں olympi arts بہت سارے total olympi art کتنے ہیں لگ بھگ لگ بھگ آپ مان کے چلیں across india 30 کے آس پاس olympi arts conduct ہیں 30 کے آس پاس olympi arts conduct ہیں all over india all over india ہوں گے اس میں اس میں science بھی ہے اس میں maths بھی ہے اس میں geography بھی ہے اس میں english بھی ہے social studies پہ بھی ہیں لیکن زیادہ اتر olympi arts ہیں particular subject کے اوپر ہوتا ہے olympi arts i mean definitely لیکن زیادہ اتر olympi arts جو ہیں وہ science and maths سے جوڑے ہوئے ہیں science and maths سے جوڑے ہوئے ہیں اس کے علاوہ cyber یعنی computer سے بھی جوڑے ہوئے ہیں social سے بھی ہیں english سے بھی ہیں لیکن سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ science and maths کی ہے اب suppose کیجئے کہ مان لیا میری بچی اگر میں اپنی بچی کا example دوں بطول فاطمہ ابھی وہ 4th class پہ ہے تو اگر میں 4th class کے stage کے olympi arts میں اگر اسے میں بٹھا رہا ہوں تو class 4th کے جو بچے آج سے 8 یا 10 سال کے بعد board میں 95% سکور کریں گے ان سے ابھی اس کو مقابلہ کرنے کا ہے کہ stage تو میں نے provide کیا نا okay so you are giving a step yeah step دے رہا ہوں اب میری بچی 4th میں ہی across india جتنے بھی school ہیں سارے school کے اچھے بچوں کے ساتھ fight کر رہی ہے یہ fight پھر وہ 5th class میں جائے کے olympi arts دے کے کر سکتی ہے six میں دے سکتی ہے seven میں اب اس سے کیا ہوگا کہ میرے سامنے ایک planning کرنے کا ایک map بنے گا کہ میں دیکھوں گا کہ ایسے بچوں کے درمیان ہماری بچی کہاں پہ like کر رہی ہے تو اگر ہماری بچی کہیں lag کر رہی ہوگی اور میرا planning suppose ies ہے یا ips ہے یا suppose کریں medical یا engineering ہے تو ہمارے سامنے ایک strategy develop ہو جائے گی اور میں اس کو حدف یعنی target بناتے ہوئے اپنے بچے کو نرش کرنا شروع کروں گا تاکہ آج سے جو ابھی میرے بچے میں اور اس بچے میں اتنا gap ہے آٹھ سال کے بعد یہ gap منیمائیس ہو جائے اچھا تو اس سے آپ کو ایک پتا چلتا ہے کہ اس کی strength کہاں ہے ایک cross india ایک cross india ایک cross state بیتوست آپ ایک اسکول میں ہوتے ہو لمبیات دینے سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ on a higher level آپ کہاں پر کہاں پر ہو اب اس سامنے میری بچی اسکول میں اگر اچھا کر رہی ہے bombay mahalia جیسے پدار میں اچھا کر رہی ہے تو میں کیسے انداز کروں کہ پورے مہاراسترام اس کی رہنگ کہاں پر ہے اب اگر مہاراسترام مجھے پتا چلا تو میں کیسے انداز کروں کہ all over india جو اگر class 4th میں تو اس کی position کیا ہے کیونکہ جتنے بھی ٹیسٹ ہوں گے وہ سارے کے سارے national level کے ٹیسٹ ہوتے ہیں تو اب اس سے ایک آپ کو سٹیپ مل جائے گا سٹیپ بائی سٹیپ بڑھنے کے لیے اپنے ٹارگیٹ کی طرف کہ کل کو جو نیشنل لیبل کے ٹیسٹ ہیں اس کو کیسے آپ لیں تو دس بیسک ایمین یہ طریقہ ہے علمپیاد کو لینے اور علمپیاد لینے کا بیسک فائدہ یہی ہے کہ ان ایڈوانس آپ پلاننگ کر سکے اوکے پوزیشن ہے اس وقت اس وقت اس وقت اس وقت اس وقت اس وقت سوہ کرنٹ پوزیشن کو بتاتا ہے اور یہ help کرتا ہے آگے جو exam آپ دینا چاہتے ہیں چاہے وہ اسٹیٹ لیبل کا ہو چاہے وہ نیشنل لیبل کا ہو اس میں بھی آپ کی مدد کرتا ہے بیرل سر یہ کون کون جیسے آپ نے کہا کہ 30 ہوتے جی can you tell us the maximum olympiad ایسے ہوتا ہے پہلے school level پہ ہوتا ہے okay school level سے پھر آ جائیں گے state level پہ state سے national level پہ national سے جائیں گے international level پہ okay ملنب چار جی چار کسی میں چار stage کسی میں دو ہے کسی میں ایک stage ہے کسی میں تین ہے لیکن جو stage ہوگا starting کہا سکول سکول سے ہوگا ہر سکول جو ہی کنڈک جتنے بھی سکول جو ریکوگنائز سکول ہے کبھی ہمارے سکول کے ڈائیم پہ نوٹیز بوٹ پہ نہیں پڑھا آج کل کا بہت ہی ایجوکیشن سٹانڈرڈ چینج ہوتا رہا 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 جتنے بھی ریکوگنائز سکول ہے سارے ریکوگنائز سکول میں یہ اولمپی آٹ کنڈکٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ چاہیں گوگل سے سرچ کر کے آپ سپریٹ آن لائن فارم بھی اس کے لئے لئے کر سکتے ہیں اگر پیرنٹ چاہے تو اپنا سپریٹ بھی کر سکتے تو میں کچھ اولمپی آٹ آپ سب کے سامنے رکھ رہا ہوں آپ دیکھیں ان کے نیمز میں بتاتا ہوں جیسے NTSC KVPY HBBVS NSO UCO NSTSC MTSC IMO NLSTSC NSEGS SSTSC SLSTSC IOS RMO IOM IO EL NSEB NSEP NSEC NSEA ZIO IIO NCO NIMO NBTO GeoGenius KO SCYGAN LSTSC ASSET IE IAIS OLYMPIADS These are the 30 different OLYMPIADS across India So it is conducted by the Government of India I mean Bہت سارے BODYS that it was a short form so I just can everything One by one I have explained One by one I have explained some bodies Government of India and some state bodies and some teachers association like Physics Teacher Association and some Maths across India teacher association some private organizations some publications like Macmillan India such as organizations conduct examinations different different organizations but mostly organizations government either state or central government so these tests okay sir we didn't know that these OLYMPIADS are and people do exam so can you tell that we don't have time so one by one if you have in-depth you might know more generally it is that maximum parents have that OLYMPIADS will be 9th or above classes right but I'm going to tell this class first class class 1 class 1 class 1 class 1 NSO National Science OLYMPIADS in November students of class 1 to 12 are eligible and it is science and maths and generally CBSE and ICSE will be based these four examinations first will be school and second will be state state label country and the fourth will be international so these 4 labels are standard 1 so if you in class so you ask questions and will take class 1 class 12 so this is common interest test exactly almost what mental ability reasoning topic and science and maths will generally question is objective 4 answers and fill like CET exam and medical exam for first standard format same slivers for class one class slivers and 4 level school state level national and international that is NSO that is first second international mathematics olympiade class 1 to 12 that is recognized school and CBSE and ICSE base and slivers and this is a scholarship will award and the test pattern will be 4 step international mathematics so only related to maths this is from class i to class maths or 7 class questions will be up to 7 class if 7 i said cbsc icse the slivers if state level you can that the slivers which are common slivers which will be common slivers based a test will almost and if you go to lower level you will get the third that is nsejs national standard exam in junior science eligibility appear class 1 to 10 cbsc and icse board and school level will test and you will go to national level competition school and then national level okay so exam this exam almost olympia arts this phase will generally summer vacations june end july session usually olympia arts august 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 that is so we have a international olympiad in science class 1 to 12 school again cbsc or icse board is three stages are aptitude type examination the level there the second exam and state level and state level selection that is national and international level and the scholarship and half international this international olympiad of english language generally here saji saji saab olympia arts in olympia arts and science and science and english and this is in english that is so his English what is international information olympiad his eligibility class 1 to 12 and this selection procedure that is two levels one will test test and national and international level test is class 1 to 12 based upon cbsc and icse is two main exams will qualify and certificates and certificates will get this next olympia arts that is assessment of skill through educational testing class 1 to 12 to appear and this procedure will conduct and you can that you can see a particular stage particular age that you can test this whole result will give you how many children did wrong and what children lack and what step remedial step is that children lack or science lack so parents should give this and lack to you need to reduce that a little question is that Olympia exam has notes provided and how much time is this exam will be in class in class 7 to class 7 or 7 to class question that can answer question that question question and question objective and your skill will be checked in fourth class question question is objective figure based question like mental ability like banking exam will have 3 6 9 fill in blanks figure in second third fourth in quick time mental ability testing in short duration how have three or four levels in second second level in state level state level same year year same year definitely state level national international international and as exam will increase so stage step by step now the most important thing that is the scholarship conducted by the government of India NTSC I will detail national science talent search examination November in November this is mainly 12th or 2nd to 12th school basically syllabus CBSE based curriculum there are two stages you will write like maharastra level exam and second level exam country exam NCRT government of India conduct and if you minimum cut-off clear then scholarship government of India so so olympia exam scholarship 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 for percentage requirement i mean i mean it's that you appear and cut-off clear and cut-off per month exactly so this scholarship is like KVPY that scholarship is 5,000 per month that is good scholarship and apart from that the most important thing here is that the first thing that is that today you have two years or if you have you how you know how you can help you get and the second is that when you have examination or course complete after interview that there is a lot that you can help you can help you can help you help you can help you can help that interview faculty recruitment and I also provide a point that if a teacher and background has qualified to provide marks to provide okay great so if interviews can work obviously definitely definitely you know questions also I hope that you can answer and help can so I think we have time so we have questions please please sir please sir if your marks are good then you can do belong to if you belong to can try okay so she can find out every state bba courses in all universities besides private institutions bba 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 administration bba okay I hope twinkle question and good evening good evening good evening sir I have got 71% in 12th from PCM now what should I do now please tell me Sidhan 71% is a very good marks you try if if you if if have have a year a year you have you have you have you have you you have mentioned that you have you have have you you have you you have have you 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 have you 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 can try and study and try try and you you have you you have you have you to answer to answer third question third question is my name my name my is jay gaon west bangal I have 12 64 percent and I could not get any college then I dropped one year and again I could not clear it so I am very depressed so that I can achieve my financial condition is not so good my financial condition is not so good so I am very depressed if math is good then if math is good chemistry then you you and you can see and you you can see that can say that you can see 10 plus 2 technical air force may 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 but can try in the next question our next question is is ajid guru pavar i want to study for UPSC exam suggest to to us to take us to to new paper current affairs and NCRT book classics to history and geography books don't forget that you will you try to further question from Bihar from the state of public administration final after we don't how to do foreign language foreign language foreign foreign language to I mean JNU entrance from Arab Persian foreign languages from foreign languages French and other foreign languages have tried and you know that you should administration you should make your mind make up you can create a good option for MBA also okay thank you sir this question this is first of all i want to say that i love channel win thank you we love you too i have done a diploma and be tech from mechanical engineering branch passed out in 2016 right now i don't have any job because of pressure so what course through which i got the job basically i have done autocad also so what course should i do to get job and more or less thing i have dream to do job in english country so what course should i do get job in west countries uh here uh 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 آپ کسی آئیٹیز یا این آئیٹیز سے ایمٹک کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ وہاں سے پھر جوب کی کوئی پریشانی آپ کو نہیں ہوگی یا ایک بار آپ یو ایس کے لیے بھی ٹرائی کریں اور ٹیسٹ کی تیاری کریں اور وہاں سے ایم ایس کرنے کی کوشش کریں دیکھیں میں نے بہت سارے اگزامپلز دیکھے ہیں اپنے لائف میں جو بچے کسی پرائیوٹ انجنگ کالیج سے ہوتے ہیں اور بیٹے کرتے ہیں اور بیٹے کرنے کے بعد دو سال جاب نہیں ہو پاتا ان کا لیکن ایک تھوڑلی ایک مائنڈ میک اپ کر کے سٹڈی کرتے ہیں اور وہ بچے کسی نہ کسی یو ایس کی انورسٹی میں انٹرنس کے بعد اسکالرشپ بھی آویل کرتے ہیں اور وہاں سے ایم ایس کرتے ہیں تو تھوڑا سا اپنے آپ کو کنسنٹریٹ کیجئے اور اگر پلان ہے آگے جانے کا یو ایس کی طرف نکلنے کا تو کنسنٹریٹ کر کے کہ وہاں کے ٹیسٹ کو کوالیفائی کرنے کی کوشش کیجئے دھیان رکھے گا ٹیسٹ کو بہت مشکل نہیں ہوتا ہے بہت آسانی سے آپ وہاں کا ٹیسٹ کوالیفائی کر سکتے ہیں تھوڑا انگلیش اپنے سٹرونگ رکھے گا اور ساتھ ساتھ منٹل عیبیلیٹی ان ریزنگ اوکے تھانکیو سر بڑھتے ہیں انگلی سوال کی طرف سر پہلا سوال ہے جو ہم لوگ کا اکثر ہوتا ہے ایم کنفیوز آباؤ مائی فیوچر سو یہ بھی ایسے کنفیوز ہیں آیاں آپ کنفیوز ہیں تو یہاں پہ آپ کو کنفیوز دور کیا جائے گا پلیز گیو می سم سجیشن دیکھ وات ای شوڈ سٹڈی آفٹر پلس ٹو اگزام یہ کنفیوز ہیں کہ آفٹر جو بورڈ اگزام ہے ٹویلت کے اس کے بعد انہیں کیا کرنا چاہیے یہ اس چیز کو لیکے بہت کنفیوز ہیں آیاں نے مینشن نہیں کیا کہ انہوں نے 10 پلس ٹو سائنس سے یہ ہیں یا کامر سے ہیں یا آٹ سے ہیں آیاں نے اس کے پہلے والا اپسوڈ جو ہم لوگوں نے کیا تھا اس میں ہم لوگوں نے ڈیٹیل کیا ہے کہ 10 پلس ٹو سائنس میں میٹھ سے کیا کیا آپشنس نکل سکتے ہیں یا بائیو سے کیا آپشنس آ سکتے ہیں کامر سے کیا آپشنس آ سکتے ہیں یا آرٹ سے کیا آپشنس آ سکتے ہیں آپ ایک بار اس پروگرام کو دیکھئے انشاءاللہ آپ کی کوئریز وہاں سے دور ہوگی لیکن ہاں اتنا میں کہوں گا کہ اگر آپ کامر سے ہیں تو آپ سی اے کی طرف یا آئی سی ڈبلو اے یا سی اے کی طرف آپ نکلیں آپ کے لئے ایک اچھا فیوچر ہوگا تینکیو سر بڑھتے ہیں اگلی سوال کی طرف اسلام علیکم وعلیکم اسلام میں چاہتی ہوں کہ 10 کے بعد پولی انجینئنگ کرنا تو کون سی فیلڈ انجینئنگ کرنا ہے یا 11 12 کرنا مینس کرنے کے لئے کچھ آئیڈیا بتائیے نام کیا بتایا آپ نے انہوں نے نام نہیں لکھا ہے انہوں نے سی فیلڈ لکھا ہے کہ میں سمارٹ فون یوز نہیں کرتی ہوں اس لئے میں ٹیکس میسج کر رہی ہوں کوئی بات نہیں ٹیکس میسج کے جاریے بھی آپ کا سفا لم تک پہنچ گیا ہے thank you so much sending your questions 10 کے بعد جیسے ذکر آپ نے کیا پولو ٹیکنیک کا تو پولو ٹیکنیک میں آپ بینگ گرل زیادہ بچیوں کی جو چوائس ہوتی ہے وہ کمپیٹر سائنس کے طرف ہوتی ہے تو اگر کمپیٹر میں آپ کو مل جاتا ہے تو آپ کریں درمائز الیکٹرکل یا الیکٹرونکس میں بھی آپ جا سکتی ہیں لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ 10 plus 2 پہلے سائنس سے پولی پولی انجیننگ یہ پولی ٹیکنیک کے بارے میں انہوں نے لکھا ہوگا 10 کے بعد کوئی انجینئرنگ ہوتی نہیں ہے سوائے پولی ٹیکنیک کے کسی انجیننگ کے لئے آپ کو 10 plus 2 کے بعد انٹرنس فیس کرنا پڑے گا چاہے وہ پولی مور انجیننگ ہو یا کسی بھی طرح کی انجیننگ میں تو پی سی بھی لیں اور آپ میڈیکل یا انجیننگ کی طرف نکلنے کی کوشش کریں اب یہ آپ کی بہت چھوٹی ایج ہے آپ پڑھئے پڑھنے کی بہت ساری عمر آپ کی پاس بچی ہوئی ہے اتنا جلدی جاپ کی طرف نہ سوچیں آپ اپنے ٹائم کو ڈی ووٹ کیجئے اور ہائر اسٹڈیز کی طرف بڑھنے کی کوشش کیجئے کیونکہ آنے والا ٹائم ہائر اسٹڈیز کا ہے اور اسپیسیلائزیشن کا ہے تو اچھا ہوگا کہ آپ بڑھیں آگے آئیدر میڈیکل کی طرف یا انجینگ کے طرف Thank you so much sir sir what's up کے ذریعے جو سوال آیا ہے میں نے کل آپ کا پروگرام دیکھا بہت اچھا لگا شکریہ آپ پروگرام دیکھنے کے لیے میں آپ کے پروگرام سے بہت impressed ہوئی Thank you so much میں بہت confused ہوں اپنے کریئر کو لے کر اور میرے ٹائم بھی بہت ویسٹ ہو چکا ہے میں نے بی کام کیا ام کام کیا پلس اللب کیا ہے پر اور میں ابھی تک اپنی منزل پر پہنچ نہیں پائی ہوں Please مجھے صحیح گائیڈلائن دیجئے اور میں بہت پریشان ہوں بہت ہی strong background آپ کا ہے آپ کے لیے مجھے نہیں لگتا ہے کہ جوب کی کوئی کمی ہونی چاہیے start become, m.com, then l.l.b m.com ہے, l.l.b ہے being a lady اتنی اچھی qualification آپ کے پاس ہے آپ کو بہت confident ہونا ہے اور آپ کو غبرانا نہیں ہے حالات انسان کے ایک جیسے نہیں ہوتے اور کبھی کبھی پریشانی آتے لیکن دھیان رکھیں پریشانی آتی ہی اس لیے کہ آگے آپ کو کوئی اچھی نیوز ملنے والی ہے تو میں کہوں گا کہ آپ short duration کے لیے آپ دیکھیں کسی اسکول میں آپ as a teaching کوئی جوب لیں اور جوب لینے کے بعد تاکہ جب ایک بار جوب آپ کے ہاتھ میں آ جائے گے تھوڑا ذہن آپ کا ریلاکس ہوگا اور میں آپ کو سجسٹ کروں گا کہ جس فیلڈ میں آپ نے اپنی ڈگریز کی ہے آپ اپنے career option کو وہیں ڈھونڈنے کی کوشش کریں لیکن advisable یہ ہے کہ for the time being short duration کے لیے کوئی placement آپ لے لیں perhaps teaching آپ کے لیے ایک آسان option ہوگا آپ کسی بھی اسکول میں try کریں آپ کو اسکول والے welcome کریں گے کیونکہ آپ کا educational background بہت ہی strong ہے چلی ہے thank you so much تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا education اچھا ہے background اچھا ہے تو آپ کو کہیں نہ کہیں ضرور job مل جائے گی سر بڑھتے ہیں اگلی سوال کی طرف میں is officer کے لیے کیا تیاری کرنا چاہتا ہوں ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھ رہے ہیں how to prepare for olympiad for class 11th class 11th میں میں انشاءاللہ آنے والے اپیسیوڈ میں آپ کو ایک olympiad kvpy کے بارے میں سارا ڈیٹیل کروں گا لیکن یہاں پہ آپ نے is کے بارے میں کہا ہے تو آپ یہ دھیان رکھیں کہ آئی اے ایس examination کو فیس کرنے کے لیے جو UPSC conduct civil services کا جو exam ہے اس کے لیے minimum eligibility آپ کے لیے graduation ہے تو پہلے آپ 10 plus 2 اس کے بعد graduation in depth آپ کریں اپنے آپ کو newspaper سے current affairs سے magazines national اور international ان سے aٹیج کریں literature خاص طور سے انگلیش اپنی اچھی رکھیں اور ابھی سے اپنے اندر آپ mental ability کے questions وغیرہ اپنے ساتھ اٹیج کریں وہ بار بار اس طرح کے questions اپنے ڈیلی روٹین میں آپ ڈالیں آپ mensuration کچھ پورشن کو دیکھیں میں کہوں گا کہ تکنلوجی سے جوڑے اوے ساری چیزوں کو بھی آپ دیکھنے کی کوشش کریں current affairs سے اپنے آپ کو جوڑیں اور magazine خاص طور سے جو میں نے پہلے بھی کہا اور news paper سے اٹھ رہا ہے اور سبجٹ کو انڈیکس پڑیں انشاءاللہ آپ کے لیے میرے خیال سے UPSC کو بہت مشکل ٹاسک نہیں ہوگا سر یہ سوال سماد ابباز مہرت UPSC تھا جن کا ایس اور Olympiad کے بارے میں پوچھا تھا انہوں نے سر بڑھتے ہیں اگلی سوال کی طرح سر I am doing BSC in PCB group but I want to become a doctor please help me ڈاکٹر جانے کے لیے آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے that is NEET تو NEET کا exam آپ کو فیس کرنا پڑے گا NEET کی آپ تیاری کریں آپ کسی بھی ایک test series کو کوچنگ کے test series کو میں سجسٹ کروں گا LNKT series کو